نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کو دو بڑے اہم کاموں کی ذمہ داری ملی ایک ان علاقوں پر اسلامی حکومت کا قیام تھا جن علاقوں کے حکمرانوں نے مسلمانوں سے جنگ کا اعلان کر دیا تھا دوسرا بڑا کام جو اس سے بھی اہم تھا وہ تھا قرآن کو ترتیب میں کر کے پوری دنیا میں پھیلانا لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں تھا جس کے لیے مسلمانوں کو اس وقت کئی رکاوٹوں کا سامنا تھا اس وقت کئی ایسے صحابہ موجود تھے جنہیں قرآن زبانی یاد تھا لیکن قرآن کی ترتیب ایک مشکل مرحلہ تھا پھر قرآن کو اسی طرح ترتیب دیا گیا جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم دیا تھا اور آج قرآن اسی ترتیب میں ہمارے سامنے ہیں لیکن سوشل میڈیا پر کئی ایسے بدبخت موجود ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ قرآن میں کئی سائنسی غلطیاں ہیں اور کچھ بدبخت یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ایک ایسی آیت بھی تھی جسے بعض صحابہ نے چھپا لیا تھا کیونکہ اس آیت میں ان صحابہ کے بارے میں کچھ انکشافات کیے گئے اور آج جو قرآن ہم پڑھتے ہیں اس میں وہ آیت نہیں اس جوٹ کا آغاز کہا سے ہوا اور اس کے پیچھے عوامل کیا کیا ہیں ان تمام سوالوں کا جواب آج کی اس ویڈیو میں ہر پیغمبر اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے موجزہ پیش کرتا تھا اس لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قرآن کریم کو موجزہ الہی کے طور پر پیش کیا ایسا موجزہ جو دلوں پر اثر انداز ہوتا تھا اور اس کا اثر تمام مشرقوں پر پوشیدہ نہیں تھا لہٰذا اسی زمانے میں آپ کے دشمنت قرآن کریم کی حقیقت کو چھپانے اور لوگوں کے دلوں پر قرآن کریم کی آیات کے اثر کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے آج کے دور میں بھی کئی لوگ جن میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ قرآن میں کئی آیات ایسی تھی جن کو قرآن میں جان بوچھ کر شامل نہیں کیا گیا لیکن یہ بے وکوف نہیں جانتے کہ قرآن کریم کی حفاظت اپنے ذمہ لیتے ہوئے اللہ نے فرمایا بے شک ہم ہی نے قرآن کو نازل گیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں صحابہ کرام قرآن کریم کو اپنے سینوں میں حفاظت کرتے تھے اور ان میں سے بہت ہی ایسے تھے جو کہ بعض آیات اور صورتیں چمڑے اور باری پتروں بغیرہ پر لکھ لیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع میں قرآن کریم کے علاوہ کچھ اور لکھنے سے منع فرما دیا تھا یہاں تک کہ ان کی احادیث کو بھی قرآنی آیات سے الگ رکھنے کا حکم دیا تھا تاکہ صحابہ کرام کی پوری توجہ قرآن کریم کے حفاظ اور اس کی کتابت پر ہو جائیں اور اس لیے بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن کریم کے ساتھ مکس نہ ہو جائیں اور قرآن کریم زیادتی اور نقصان سے محفوظ رہیں قرآن ایک بڑی کتاب ہے اس کی تقسیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں فرما چکے تھے اور یہ رہنمائی کر چکے تھے کہ کس آیت کو کس صورت میں کہا رکھنا ہے آپ کی زندگی ہی میں قرآن کے بے شمار حافظ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شابان اور رمضان کے مہینوں میں قرآن کئی دفعہ ختم کر دیتے قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ آج تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی پہلی صدی ہجری کا لکھا ہوا قرآن جو ترکی کے اجائب گرد توپ کانپی میں ہیں اس میں اور آج کے قرآن میں ایک زبر زیر کا بھی فرق نہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن میں تبدیلی ناممکن ہے خلفائر راشدین کے اہد میں جمع قرآن کے متعلق دو نقطہ نظر ہیں پہلا نقطہ نظر اہل سنت کا ہے اور دوسرا اہل تشیقہ اہل سنت کا متفقہ نقطہ نظر یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اہد میں قرآن کو یکجہ کر کے ایک کتاب کی شکل میں محفوظ کیا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اسی کتابی شکل میں قرآن کو بازابتہ نسخہ قرار دے کر بکیا نسخوں کو نظر آتش کر دیا تھا جبکہ اہل تشیقہ نقطہ نظر یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وفات نبوی کے بعد مقمل قرآن کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا تھا لیکن کسی اختلاف کی وجہ سے انہوں نے اپنے جمع کردہ قرآن کو چھپا دیا تھا اور کسی کو اس بارے میں علم نہ ہو سکا لیکن اصل واقعہ یہ ہے اہل سنت کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اہد میں جمع قرآن کی روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ جمع قرآن کی کاروائی جنگ یمامہ کے بعد شروع ہوئی جنگ یمامہ میں صحابہ کی بہت بڑی تعداد شہید ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا کہ حفاظ صحابہ کی وفات سے قبل قرآن کو یقجہ کیا جانا چاہیے چلانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت کو اس کی ذمہ داری دی کیونکہ وہ اس کے اہل بھی تھے اور اہد نبوی میں کاتب قرآن اور حافظ قرآن بھی تھے زید بن ثابت نے کاغذ کے ٹکڑوں ہڈیوں اور چمروں کو اکٹا کر کے اور حفاظ سے مل کر جمع قرآن کا آغاز کیا اس پورے عمل میں حضرت ابو بکر حضرت عمر اور بڑے صحابہ ان کی معاونت اور نگرانی کر رہے تھے قرآن کو ہر غلطی سے محفوظ رکھنے کے لیے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طریقے کار وضع کیا کہ صرف صحابہ کا حفظ اور سننا کافی نہیں بلکہ قرآن کی ہر آیت کو ٹیک سے سمجھیں اور ہر آیت کو دو ماخص سے لیا جائے پہلا اہد نبوی میں لکھا ہوا اور دوسرا سینوں میں محفوظ چلانچے کسی آیت کو اس وقت تک قبول نہیں کیا جاتا جب تک اس پر دو گواہ اس کی گواہی نہ دیں کہ یہ آیت اہد نبوی میں لکھی گئی تھی قرآن مکمل ہو جانے کے بعد یہ نسخہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور بعد ازا ان کی بیٹی حفظہ بنت عمر کے پاس محفوظ رہا حضرت عمر بن خطاب کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفظہ بن عمر سے اہد ابو بکر کا جمع کیا گیا قرآن طلب کیا پھر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن آس اور عبد الرحمن بن حارس بن حشام کو حکم دیا کہ وہ اس کی متعدد کاپیاں تیار کریں روایات میں لکھا ہے کہ جب ان حضرات نے کاپیاں تیار کر لی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اصل صفات حضرت حفظہ کو لوٹا دی اور اس کی نقلے سارے عالم اسلام میں بیج دی اور حکم دیا کہ اس کے سوا بکیا تمام نسخیں نظر آتش کر دیے جائیں چلانچہ اس نسخے کے بعد تمام نسخیں ختم ہو گئے اور یہی نسخہ باقی رہا جو مصحب عثمانی کہلاتا ہے اور اب تک دنیا پر میں یہی رائے چلا آ رہا ہے اس لئے جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے کچھ آیات کو چھپایا گیا یا قرآن سے انہیں ختم کیا گیا تو یہ سب فضول باتیں ہیں جن کا مقصد قرآن کے بارے میں غلط فہمی پیدا کرنے کے سوا کچھ نہیں اللہ ہم کو قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت عطا کرے آمین ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بولیے گا ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ